بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پر کٹسا لگ جاتا ہے اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہ ہیں سخت پخانہ قبض کی قفیت سخت پخانے کا سخت تنا یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اگر آپ کو پیچش کی قفیت اس حال نہیں پیچش کی قفیت ہے تب بھی ایسی قفیت وارد ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دیر تک کسی گرم جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے بھی یہ قفیت وارد ہو جائے کرتی ہے شدید قسم کی جلن ہوتی ہے شدید قسم کی جلن ہوتی ہے اور ساتھ پخانے کے ساتھ بلکل شوخ سرخ خون آتا ہے اور اس کو اکثر لوگ بواسیر سمجھ بیٹھتے ہیں یاد رکھے گا بواسیر اور فشر میں بہت زیادہ فرق ہے بواسیر باسور یعنی موقع ہوتے ہیں اور وہ بھولے ہو ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر آپ کو کوئی موقع نظر نہیں آئے گا آپ آپ دست کرتے ہیں ستنجا کرتے ہیں تو آپ کو جہاں پر ہاتھ لگتا ہے وہاں پر شدید جلن ایک دفعہ پشاہ پخانہ کر لیا پھر گھنٹہ دو گھنٹے جلن لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنا شدید معاملات ہیں یہ اکثر جو خواتین ہوتی ہیں جو پرگنٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اکثر بواسیر کا نام لے دیتی ہیں حالانگے بواسیر نہیں ہوتی وہ بچے چھوٹے معصوم جن کو بہت زیادہ انٹی باوٹکس دی جاتی ہیں یا ان کی غزاء جو ہے وہ متوازن نہیں ہوتی ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے یعنی ان کے مزاج کے اندر نظریہ مفرد ازا کے مزاج کے تحت غدی ازلاتی سے غدی حسابی مزاج یعنی حرارت ہوتی ہے اس کی وجہ سے مقد جو ہے وہاں پر ٹیئر پیدا ہو جاتا ہے ایک چیر سا آ جاتا ہے جس کو پنجابی میں کہتا ہے کٹ سا لگ جاتا ہے تھی کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی ہو سکتا ہے تو وہ بڑا ہی تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے اور اس کا علاج میں نے اکثر دیکھا ہے کہ الوپیتی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں سرجنٹ کے پاس وہ بھی کوئی اوپر لگانے کے لیے مرحم اور کچھ انٹی باوٹکس اور میدے کا ایک کیپسل دے دیا جائیں جا کے آپ گوشت نہ کھائیں دالیں نہ کھائیں کچھ پرہیز ہلکا پھلکا بتا دی اللہ آسانی والا معاملہ کرتا ہے لیکن ہم بات کریں گے سمپل آرگن تھیوری نظریہ مختلف عذا یا طبع یونانی کے تحت کیونکہ ہمارے مزاج کے مطابق جو چیز ہے نا وہ ہے ہماری علاقے کی جڑی بوٹیاں یا ہمارے علاقے کی غزہ ہم اس کو بہتر کریں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہنڈرڈ پرسنٹ تندرس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور کن کن لوگوں کو ہوتا ہے مختصر بتا دیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آجائے پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ بات ذہن میں رکھے گا اچھا تکلیف ہوتی ہے یہ سفراوی مزاج میں اکثر یا شدید قسم کی قبض ہو جائے خوشکی گرمی میں تب یہ کیفیت وارد ہوگی یا گرمی خوشکی کے اندر آپ کے ساتھ یہ کیفیت وارد ہوگی دونوں صورتوں میں یہ مسئلہ وارد ہوتا ہے نسخہ دواء بہتر ہے کہ کسی اچھے معالج سے بنوالیں جو آپ کا قریبی معالج ہے یا اس کے پاس بنی ہوئی ہو شورہ کبتی اس کو کہتے ہیں لیکن میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں بالکل سادہ سا آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دو نسخے بتاؤں گا آپ کو یا آپ کو فیشر کے حتمی علاج اللہ کی رحمت سے کوئی لمبا شورہ نسخہ نہیں ہے آپ نے لینا ہے پچاس گرام کلمی شورہ پنساری سے کہیں کہ ہمیں خالص کلمی شورہ چاہیے زمین سے نکلتا ہے ٹھیک ہے پوٹاشیوم نائٹریٹ اس کو کہتے ہیں کلمی شورہ پچاس گرام گندہ کاملہ سار یہ بھی زمین سے نکلتی ہے ہاں جی یہ بھی پچاس گرام اور کالی مرچ آپ نے لینی ہے پچیس گرام اب کرنا کیا آپ نے کلمی شورے کو الگ سے بریق کر لیں گندہ کاملہ سار کو الگ سے بریق کر لیں کالی مرچ کا پورڈر الگ سے کر لیں اب تینوں کو مکس کر لیں مکس کر لیا اس کے کیپسل بھر لیں آپ پانچ سو میلی گرام کبھی بھر سکتے ہیں ہزار میلی گرام کبھی اگر آپ کی عمر اگر یہ کیونکہ اکثر ہوتا چالیس سال کے بعد ہوتا ہے معاملہ یہ فیشر والا یا مصوم مچوں کو اکثر ہو جاتا ہے ہزار میلی گرام کا کیپسل اگر آپ تگڑے ہیں تو ایک کیپسل صبح ایک دوپہر ایک شام تھوڑا سے کمزور ہے تو پھر پانچ سو میلی گرام کا جو ہے کیپسل وہ کام کرے گا اور اس کے ساتھ ایک نسخہ نظریہ مفرد ادا کا ہی وہ بھی سمپل آرگن تھیوری کا اسابی قدی تریاغ اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے ایک سو پچاس گرام حلدی لے لینی ہے خالص اس کا پاورڈر فائن پاورڈر اس کے اندر آپ نے دس گرام آک کا دودھ جس کو اک کا دودھ کہتے ہیں اک جس کو کہتے ہیں اور تیو کی زبان میں اس کو مدار کہتے ہیں اس کا گلے توڑنے سے دودھ نکلتا ہے میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں ہی بتایا ہوا ہے دس گرام وہ لینا ہے اب دونوں چیزوں کو آپ مکس کر کے اچھی طرح سے اچھی طرح سے چھان لیں بریک کر لیں یہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائے بلکہ بہتر ہے کہ آپ گرائنڈر سے گزار لیں اسے ایک دو بار یہ تریاک نمبر چھائی یعنی اصابی گودی تریاک آپ کا تیار ہوگا اس کی مقداریں خوراک 800 میلی گرام سے 500 میلی گرام شدید تکلیف ہے تو 500 میلی گرام اگر شدید نہیں یا نارمل ہے تو پھر 250 میلی گرام ایک کیپسل وہ جو میں نے پہلے نسخہ بتایا ہے کلمی شورا گندہ کاملہ سر اور کالی مرچ کا اور ایک کیپسل یہ صبح و دوپہر شام کھانا کھایا نہیں کھایا آپ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے گائے کا دودھ سب سے بہتر ہے اگر دودھ کے اندر اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ جو انگریزی ریسرچ ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے اس سے آپ مرعوب نہیں ہیں تو آپ دودھ میں دیسی کی ڈال کے لیں آپ کا فشر تیسرے چوتھے دن انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ بالکل نارمل زندگی گزارنے کے قریب ہو جائیں گے اس کو آپ دو تین ہفتے استعمال کر لیں پرہیز میں آپ گوشت دالیں بھونے ہوئے سالن فاسٹ فوڈ میرچ مسالہ میرچ اور نمک بلخصوص اس کو بند کر دیں آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور اس کے اوپر لگانے کے لیے اس کے اوپر فشر کے اوپر وہ جو کٹ لگا ہوا ہے قدرتی طور پر وہ جو ٹیر بنا ہوا ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے مرحم سب سے بہترین مرحم آپ کے پاس دیسی گی ہے آپ نے دیسی گی لینا ہے پچاس گرام اس کے اندر آپ نے پانچ گرام صرف پانچ گرام کفور جس کو مش کفور کہتے ہیں یہ ٹکی والا نہیں لینا جو مردوں کو لگاتے ہیں وہ کفور نہیں نمک کی ٹکیاں ملتی ہیں وہ آپ کو آپ کھلا کفور لیں پنساری سے کہیں کہ ہمیں کھلا کفور دیسی کفور دے دے پانچ گرام اب اس میں مکس کر کے وہ مرحم سا بنا لیں وہ مرحم دن میں دو تین بار چار بار مقد کو لگا دیں یہاں پر ٹی اراب میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا درد بھی ختم ہوگا جلن بھی ختم ہوگی اور آپ ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ ایک نسخہ تھا جو سوال بھی کیا گیا تھا میرے ساتھ کہ آپ اینل فیشر کی اوپر بات کریں تو یہ نسخہ آپ کی نظر کرنا تھا امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی بہترین زندگی گزارنے کے لیے قانون فطرت کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ